اسلام علیکم چیز کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بہت یونیک ایک دم نیو سٹیل میں بہت آسان طریقے سے شیر مال کی رسپی بنانا شیئر کرنے والی ہوں جو آپ سب کو بے خط پسند آئے گی انشاءاللہ یقین مانے یہ جو شیر مال کی رسپی ہے اس میں نہ ہی آپ کو شیر مال کو زیادہ دیسے گی میں ڈپ کرنا پڑے گا نہ ہی اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی بہت آسان طریقے سے اور لوگ بجٹ میں ہماری یہ رسپی بن کے ریڈی ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ نے رسپی کو پورا واج کرنا بینہ سکپ کیے تو چلتے ہیں یہ مزیدار قسم کی رسپی بنانے کے لیے یہ دیکھیں جناب ایک میں باو لے لوں گی اس کے اندر میں نے جو گہوں کا آٹا ہوتا ہے نا جس سے ہم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں سیمپل والا وہ ہی میں آٹا یوز کروں گی کوئی بیسن کوئی میدے کا یوز نہیں کروں گی ایک کپ میں نے اوپر سے فلیٹ کر کے لے لیا ہے دو کپ میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے آٹے کو ہم چھان لیں گے بینہ چھانے ہم آٹے کا استعمال نہیں کریں گے ایک کپ ہی میں نے پاورڈر شکر لیا ہے پاورڈر شکر آپ چینی لیں موٹے والی اس کو آپ گرائنڈر میں ڈالیں اچھی طرح گرائنڈ کریں اس کو پھر چھان لیں تو وہ آپ کی پاورڈر شکر بن کے ریڈی ہو جائے گی گر میں ساری میرمنٹ جو ہے آپ دہان سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ اگر میرمنٹ ہماری سہیتری کسی نہیں ہوگی تو ریسپی ہماری خراب ہو جائے گی کوارٹر ٹی سپون جتنا میں نے اس کے اندر نمک ڈالیا اور یہ جو ریسپی ہے ٹوٹری ہماری دیسی گیے میں بننے والی ہے تین چار ٹی سپون اس کے اندر میں دیسی گی کے ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر پیاری سی ہشبو لانے کے لیے اس کے اندر میں ایک ٹی سپون جتنا ونیلا ایسنس کا ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ونیلا ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر دو چمس دہیں کے ڈالوں گی دہیں کوشش کیجئے گا تھک والی ہو جو پتلے والی دہیں ہیں وہ نہ ہو اگر آپ کے پاس پتلے والی ہے تو اس کو کسی چھننی یا پھر کپڑے میں ڈال کر اس کا پانی اندر سے نچوڑ لیں تو پھر آپ کی تھک والی دہیں بن کے ریڈی ہو جائے گی ایک ادت میں انڈا ڈالوں گی اس کے اندر اب اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ میں ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اس کی ہم نے ایک ڈوز ہی بنانی ہے جس طرح ہم آٹا گنتے ہیں اسی طرح کی ڈوز بنا کے ہم نے ریڈی کرنی ہے یقین میں نے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جڈپٹ ہماری مزدار قسم کی شیر مال کے رسپے بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بس اسی طرح کی ڈوز ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہم نرم ڈوز نہیں کریں گے نہ ہی ہارڈ والی ڈوز ہمیں چاہیے نہ ہی زیادہ سافٹ والی اب کاؤنٹر پہ میں نے ہلکا سا آئل جو ہے وہ لگا لیا اب چھوٹا سا اس کا میں پیڑا بنا لوں گی یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی احتیاس ہی آپ نے بنانا ہے کیونکہ بہت سافٹ آٹا یہ والا ہوگا ہمارا اس لئے ہلکے ہاتھوں سے ہی بنائیے گا یہاں پہ میں بیلن وغیرہ کا استعمال نہیں کروں گی ہاتھ کے ساتھ ہی اس کی میں چھوٹی سی روٹی بنا لوں گی نہ زیادہ موٹی اور نہ ہی زیادہ باریک بنائوں گی اب میں نے ایک توا لے لیا ہے توا کو میں نے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر میں دیسگی لگا لوں گی اگر آپ کے پاس نانسٹک توا ہے تو اگر نہیں ہے تو یہ میری طرح آپ اس طرح میٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہم نے روٹی بیلی تھی وہ اوپر ڈال دیں گے دیکھیں تھوڑی اسی میری پھٹگی تھی اس لئے احتیاس سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ میرے پاس بادام تھے میں اس کے اوپر بادام لگا دوں گی اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ٹرائی فروٹ ہے جیسے کہ اکھروٹ کاجو یا پھر پستہ وغیرہ آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ضروری بادام نہیں لیکن میرے پاس بس بادام ہی پڑے ہوئے تھے اس لئے میں نے انہی کا یوز کر لیا اس کو میڈیم لو فلم پہ پکانا ہے ہائی فلم پہ ہم بلکل بھی اس کو نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ فٹا فٹ سے ہی جال جائے گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا دیس ہی لگی لگا کر اس کو ہم پکائیں گے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے الٹانا ہے یہ بہت ہی دھیان سے اور بہت احتیاط سے ہلکی ہاتھوں سے بننے والی رسپی ہے اسی کے ساتھ آپ کو میری رسپی ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری رسپیس کیسے لگتی ہیں آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت زیادہ خوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور کس کس نے اس طرح کی رسپی پہلے اپنے گھر میں بنائیے وہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پوری کوشش کیجئے گا ہلکے ہاتھوں سے اور بڑی احتیاس سے اس کو ہم نے اُلٹانا ہے یہ بہت ہی سوفٹ اس کی ڈو ہوتی ہے بہت جلدی ٹوٹ جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گولنس سا کلر آگیا اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو ہلکے ہلکا گھی دیسی والا لگا کہ اس کو پکا لیں گے میڈیم لو فلیم پہ ہی پکائیں گے ہائی فلیم پہ بلکل نہیں پکانا ہم نے ٹوٹل ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک پکا لیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا دونوں سائٹ سے کلر آگیا دیکھیں اس کی لک چیک کریں کتنی زبردستہ ہی ہے اور بہت ہی یونیک قسم کی ہماری یہ شیر مل کی رسپی بن کے ریڈی ہو گئے اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا پھر دود کے ساتھ گرم والا جو دود ہے اس کے ساتھ کھائیں اس برسات کے موسم میں یقین مانے یہ ڈبل ٹیسٹ آپ کو دے گی یہ بہت ہی کمال کی رسپی ہے میرے کہنے پر ایک پاس ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کی فیملی کے آپ کے بچوں کو آپ کے مہمانوں کو بے خط پسند آئے گی اگر آپ مہمانوں کے آگے بنا کر رکھیں گے تو مہمان رسپی پوچھے بھی نہ کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ بہت ہی یونیک رسپی ہے اور مجھے کمینٹس میں ضرور اتائیے کہ آپ کو یہ مزدار قسم کے رسپی کیسے لگی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ ہی میں نے بہت مزدار قسم کی دہین کی لسی بنائی ہے ٹھنڈے والی وہ میں پیوں گی اس کے ساتھ آپ بھی دہین کی لسی یا پھر جو دودھ ہوتا ہے چاہیے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اس کو آپ بنا کے کھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپی بہت پسند آ رہی ہے اگر آپ کو میری رسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز 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 فٹا فٹ سے میرے ذوکے توام چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ رسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ